زمباوے کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز جتنے کے بعد پاکستان تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں کون سی پرنگ الیون میدان میں اتارے گا کتنے کھلاڑی ریسٹ کریں گے اور کتنے نئے کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پاکستان سپورٹس وال کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو مل سکے سب سے پہلے پاکستان اور زمباوے کے درمیان تیسرہ ٹی ٹوانٹی میچ دس نومبر کو راول پنڈی میں کھیلا جائے گا جو پاکستان میں پی ٹی وی سپورٹس اور ساؤتھ افریقہ میں سپر سپورٹس پر لائیو ٹالیکاس کیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں پلنگ الیون کے بارے میں تو انہیں کا آغاز کریں گے پاکستان کے ٹی ٹوانٹی اور اوڈی اے کپتان بابر آزم جبکہ ان کا ساتھ دینے دوسرے اپنر کے طور پر فاخر زمان کو ریس دیا جائے گا جبکہ ان کی جگہ پر عبداللہ شفیق کو شامل کیا جائے گا جبکہ ون ڈاؤن پوزیش آر ہیدر علی کے پاس ہوگی جو کہ بہترین بڑھ سمین ہیں تین ٹی ٹوانٹی میچز میں دو ٹی ٹوانٹی فیفٹی سکور کر چکے ہیں جبکہ نمبر چار پوزیشن کے لیے محمد عفیز کو کھلایا جائے گا جبکہ نمبر پانچ پوزیشن کے لیے پاکستان کی طرف سے ٹی ٹوانٹی میں تیز سنجری بنانے والے خوشدل شاہ کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا جبکہ نمبر چھے پوزیشن کے لیے وکٹ کیپر بڑھ سمین محمد رزوان کو تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں بھی موقع دیا جائے گا جبکہ نمبر سات پوزیشن کے لیے شاداب خان کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا اگر وہ فٹ ہوئے نہیں تو فاہیم اشرف کو ہی ٹیم میں شامل کیا جائے گا جبکہ نمبر آٹھ پوزیشن کے لیے وہاب ریاض کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا جبکہ نمبر نو پوزیشن کے لیے عثمان قادر کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا جبکہ نمبر دس پوزیشن کے لیے ہاریس روف کو ہی کھلایا جائے گا جبکہ نمبر گیارہ پوزیشن کے لیے محمد حسنین کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت خیال کیے خدا حافظ